اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک ایسے روٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں جو کمرات تک جو ہے نا جو نارمل روٹ ہے جو تیمرگرہ سے دیر روٹ پہ ہے اس سے ہٹ کے ایک دوسرا روٹ ہے اس کو میدان کمبر بازار سے ہوتا ہوا یہ کلپانائیز کے ٹاپ کو کراس کرتے ہوئے برول بانڈائی تک پہنچنا ہے اور وہاں سے آپ نے دیر چکیتا جانا ہے اس کا جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے وہ ففٹی ٹو کلومیٹر ہے اور اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ تیمرگرہ سے چھے کلومیٹر دور جو ہے نا اوڈے گرام پھل ہے اس کو آپ نے کراس کرنا ہے لپ دریائے پانچ گوڑا کے اوپر وہاں سے آپ نے تقریباً تیرہ کلومیٹر کمبر بازار تک پہنچنا ہے اور اسی بازار کے سیدھی سڑک کو لیتے ہوئے آپ نے زمدارہ روڈ یا اس کو دیر روڈ بھی کہتے ہیں اس میں آپ نے کلپانہی بازار کلپانہی کے ٹاپ تک پہنچنا ہے کلپانہی سے پھر ایک وہ ہے اترائی ہے تو اترائی پہ آپ نے تیرہ کلومیٹر جو ہے نا جانا ہے اور آپ کو برول کا بازار ملے گا برول کے بازار سے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت سڑک جو برول کے ندی ہے ایک خوڑ اس کو کہتے ہیں اس کے کنارے آپ نے دیر چکیتان تک یا باب کمرات تک پہنچنا ہے اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو تقریباً وہ سارے سڑکیں دکھائی ہوئی ہیں اس سڑک کا جو آپ کو تقریباً یہ سکسٹی نائن کلومیٹر بنتا ہے چکیتان تک یا باب کمرات تک اس میں تقریباً جو ہے نا ایٹی پرسنٹ یا نائنٹی پرسنٹ جو سڑک ہے وہ انتہائی زبردست قسم کا سڑک ہے اور یہ جو بقایا میں نے بتایا ہے وہ جو ہے نا یہ جو آپ کو آگے جو سڑک نظر آ رہی ہوگی اسی طرح کی جو ہے نا وہ سڑک ہے اس پہ کوئی بھی گاڑی جا سکتی ہے اور یہ اس راستی کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کی خوبصورتی بہت اچھی ہے آپ نے سٹارٹ میں بھی دیکھا بہت سینک جو ہے نا تصاویر تھے بہت زیادہ سینک ریجن ہے یہ یہاں پر جو آپ کو جو سبردست چیزیں ملیں گی وہ یہ ہے کہ یہاں کی ایک خوبصورتی ہے اس علاقے پر آپ کو سامنے بنشائی کا علاقہ جو ہے نا وہ نظر آئے گا یہ جو برول کا علاقہ ہے یہ جو اوپر نظر آ رہے ہیں جو گرینری ہے یہ جو پہاڑ ہے یہ جو درخت ہے یہ بڑے ڈنس وہ درخت جنگل سا ہے یہاں پر برباری بھی ہوتی ہے سردیوں میں ہوتی ہے لوگ ادھر سردیوں میں جو لوکلز ہیں وہ آتے ہیں اور گرمیوں میں بھی کچھ کچھ جگہوں پہ جو ہے نا آپ کو یہ مل جائے گی تو سڑک اسی طرح ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ یہاں پر یہ سڑک تھوڑا سا ادھر ہی ہے یعنی جب آپ سلوپ پہ اترتے ہیں تو سلوپ پہ یہ سڑک اسی طرح کی ہے اور تھوڑا سا کلپانی ٹاپ سے جو نیچے جو سڑک ہے وہ بھی تقریباً جو ہے نا چار پانچ کلومیٹر یا دو کلومیٹر اسی طرح پانچ ایک کلومیٹر اسی طرح جو ہینے کی سڑک ہے تو اسی ٹوٹی پوٹی ہوئے لیکن کوئی بھی گاڑی اس پہ جا سکتی ہے اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک جو اس میں ایک اور خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ راستے پہ یہ جو دوسرا سڑک ہے دیر والا سڑک ہے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز آتے ہیں وہاں پر آپ کو رش ملے گا مثال کے طور پر رباد میں ملے گا خال کے علاقے میں ملے گا وڑائی کے علاقے میں ملے گا داروڑا کے علاقے میں ملے گا اسی طرح دو تین چار بڑے چیک پوسٹ ہیں وہاں پر آپ کو جو ہے نا توڑا ویٹ کرنا پڑے گا تو آل دو کے دیٹ روڈ اس سکسٹی تری کلومیٹر اور یہ جو ہے نا سکسٹی نائن کلومیٹر ہے لیکن یہاں پر آپ کو اس طرح کی اگر آپ اس سارے سڑک کو دیکھیں تو آپ کو بلکل جو ہے نا خالی سڑک ملے گی ٹریفک بلکل نہیں ہے تو وہ چھ کلومیٹر ہے وہ چھ کلومیٹر ایکسٹرا میں آپ کو ایک بہت اچھی سینری بھی ملتی ہے ایک انڈسٹرب جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ سفر ہے اس پہ جو گاڑی اگر آپ کے پاس اچھی ہے تو آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ایک چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میدان کا علاقہ ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے کوئی کھانا ہو کوئی جو ہے نا آپ رکنا چاہتے ہیں پوٹوگرافی کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اتر سکتے ہیں یہ خوبصورت علاقہ ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا اپنی زندگی کا ایک یادوں کا حصہ بنا سکتے ہیں کمبر بازار سے براول بانڈائی تک جو پاسلہ ہے وہ پپٹی پپٹی ٹو کلومیٹر ہے آپ کو یہاں کمبر بازار سے یہاں تک جو ہے نا وہ تقریباً ون این ہاف اور یا ایک گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں اور اگر بلکل سڑک خالی ہو تو آپ جو ہے نا جیسے جمعہ کا دن ہے کوئی بازارے بند ہے یا پھر جو ہے نا شام کا ٹائم ہے مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو مغرب کے بعد تو خیر میں اتنا ریکمنڈ نہیں کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر زیادہ اس پر ٹریول کریں کیونکہ آپ باہر سے آئے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنا پتا نہیں ہوتا تو اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ آپ دوسری کسی مین سڑک کو یوز کریں ایک اور جو میری سجیشن تھی وہ یہ تھی کہ ٹور کے دوران جب آپ کوئی کمرات جا رہے ہو چترال جا رہے ہو تو اسی راستے کو استعمال کر سکتے ہیں اور ایک اور جو سجیشن ہے اس میں میری وہ یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے نا تشریف لاتے ہیں ایک سیر کے لیے آتے ہیں سپاٹے کے لیے آتے ہیں تو آپ بہتر یہی ہے کہ دو تین روٹس ہیں تو اس میں ایک روٹ کو آنے کے لیے استعمال کریں ایک روٹ واپسی کے لیے استعمال کریں اگر آپ اسی روٹ سے جاتے ہیں دیر بازار تک جاتے ہیں تو دیر میں آپ کو ہوتل ملیں گے وہاں آپ سٹے کر سکتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہے نا آپ کمرات اور وغیرہ جا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی اچھے ہوتل کی تلاش ہے اور اچھی جگہ پہ رہنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا دیر میں سٹے کریں اور وہاں سے پھر جو ہے نا آپ جائیں تل جو ہے نا کمرات ہے وہ لیکن بہرحال وہ آپ کو تھوڑا سا جو کمرات تک راستہ ہے پینتیس کلومیٹر ہے اور وہ آپ کو اس وقت آپ کو فائدہ ہے کہ آپ ارلین دا مارننگ چھے بجے اٹھ جائیں چھے بجے نکل جائیں تو آپ دو گھنٹے میں جو ہے نا یا دیر سے دو گھنٹے میں آپ کمرات تل پہن جائیں گے اور وہاں سے پھر آپ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ تل بازار جائیں اور وہاں سے پھر نکلیں بہرحال اس ویڈیو کا موضوع وہ نہیں ہے تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو ہے نا ایک خوبصورت راستہ ہے اور یہاں سے آپ نے ایک جو ہے نا کمرات جا سکتے ہیں یہ ہم برابانڈائی کے پہنچ گئے ہیں برابانڈائی پہنچ گئے ہیں یہاں پر ایک مین سڑک ہے ہم نے رائٹ ملنا ہے اور لیپٹ سائٹ پہ یہ جو سڑک ہے بنشائی کی طرف اور ایک جندول کی طرف یا باجوارڈ کی طرف یہ راستہ نکلتا ہے تو اس راستے سے بھی آپ واپس آ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی باجوارڈ ممند جنسی یا پھر جو ہے نا چار سدے کے راستے اس طرف سے آنا ہے ادروائز یہ بھی راستہ ہے اور وہاں پر جو ہے نا منڈا کا جو بازار ہے وہاں سے آپ لیپٹ ہو کے آپ نے خزانہ بائی پاس دیمرگرہ تک آ سکتے ہیں اور یہ آپ کا یہاں سے جاتے ہوئے اسلامباد پشاور یا لاہور سے جاتے ہوئے یہ راستہ بھی ہو سکتا ہے اور واپسی پر وہ دوسری سڑک ہو سکتی ہے اور یا پھر جو ہے نا آپ اسی سڑک سے جائیں اور اسی اسی سڑک سے آئیں موسلی یہ سڑک آپ کو خالی ملے گا اس پر ٹرپے کتنا نہیں ہوتا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اسی سڑک پہ جائیں اور آپ کو جو ہے ناکش آکے اور یہ چیک پوسٹ بھی بہت کم ملیں گے اور آپ کو تنگ بھی نہیں کیا جائے گا اتنا اور وہ دوسری سڑک پہ جو ہے نا رش بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو عبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ دینسلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اور یہ جو ہے وہ اتنا دینس نہیں ہے یہاں پر آپ کو ایک اچھی سینری اور ایک جو ہے نا کم ٹائم میں آپ پہنچ سکتے ہیں ہاں راستے میں کچھ جگہوں پہ جیسا بھی یہ ناکہ ہے بالکل خالی پڑا ہوا ہے آپ کو کچھ جو ہے نا وہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ کوئی جو ہے نا آپ سے پوچھے گا یہ یہاں پر ہم جو ہے نا بابے کمرات تک پہنچ گئے ہیں اور جب ہم نے یہ بریج گراس کرنا ہے جو کیا تن کا تو یہاں پر جو ہے نا یہ لیفٹ سائٹ پہ ہم مڑیں گے تو یہ بابے کمرات ہے اور رائٹ سائٹ پہ جو دی روڈ ہے جس کو ہم پنچکوڑا کے ساتھ روڈ ہے وہ روڈ آپ کا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہمارا یہ ویڈیو جو ہے نا اب ختم ہو جاتی ہے ہمارے باب میں نے آپ کو لوگوں کے لیے تین میپس بھی جو ہے نا وہ شیئر کیے ہیں گوگل میپس یہاں پر جو علاقے کا گوگل میپس ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ کسی جگہ پہ قریب پہنچ کے آپ جو ہے نا وہ پلیننگ کریں ریدر دین کہ آپ جو ہے نا اسلامباد سے وہ پلیننگ کریں وہ آپ کو سڑک بتا دے وہ آپ کو گوگل کے اپنے اپٹیمائزیشن ٹکنیکس ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے اگر لوکلی اس راستے کو آپ فالو کریں کیونکہ اس کا انفرمیشن گوگل کے پاس سچ نہیں آتا کیونکہ یہاں پر ٹریفیک نہیں ہوتا یا لوگ جو ہے نا گوگل میپس کو استعمال کرنے والے لوگ نہیں ہیں تو یہ ہم چکیتن کو کراس کر کے اب کمرات شرنگل روڈ پہ ہو گئے ہیں اور یہاں سے آپ نے تقریباً جو ہے نا تیس پینتیس کلومیٹر کے بعد آپ کو آئے گا تھل آئے گا اور تھل تک جو ہے نا یہ جو کمرات کا مین آئے علاقہ ہے یہ وہ میپس ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ گوسم اور لیپ سائٹ پہ جو ہے نا آپ کا ہے یہ وہ لگ ہے جو کلفانہ ہی تک ہے اور یہ جو ہے نا براور برنڈائی سے دیر تک ہے